اسلام علیکم دوستو میں ملک سمیلا بینک پورٹرل چینل سے آج ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ ڈارمنٹ اکاؤنٹ کے مطلق کہ ڈارمنٹ اکاؤنٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کے ایکٹیویشن کا کیا طریقہ ہے ڈارمنٹ اکاؤنٹ کو انیکٹیو اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ٹرانزیکشنز آپ ڈیبٹ کی نہ کر سکیں کہ جی میرا اکاؤنٹ انیکٹیو ہے لیکن انیکٹیو ہونے کی وجہ وہ ڈارمنٹ سی ہوتی ہے کہ ایک سال تک آپ نے اکاؤنٹ کو استعمال میں نہیں کیا کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو اگر اس میں ایک سال تک کسٹمر کی طرف سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی جاتی تو وہ اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے کسٹمر کی طرف سے ٹرانزیکشن کا مطلب ہے کوئی اس میں سے پیمنٹ آرڈر نہیں بنتا کوئی ڈیبٹ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی تو اس اکاؤنٹ کو ایک سال کے بعد ایس پر بینک پالیسی سٹیٹ بینک کے جو انٹی منی لانڈرنگ اور سی ایف ٹی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے پیش نظر اکاؤنٹ جو ہے ڈارمنٹ مارک کر دیا جاتا ہے ڈارمنٹ جو مارک کیا جاتا ہے اکاؤنٹ کو وہ سیکیورٹی پرپس کے لیے کیا جاتا ہے کہ کسٹمر کی غیر مجودگی میں کوئی اور بندہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اس میں سے کوئی پیسے ویڈراؤ نہ کروا سکے جب اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ لیمیٹیشنز ہو جاتی ہیں اس میں ایک تو سب سے پہلے ڈیبٹ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی تاہم جو بینک انیشیئٹیڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جیسے کہ لون کی ایڈجسمنٹ ہے مارک اپ کی ریکاوری ہے یا کوئی بینک چارجز ہیں وہ ڈیبٹ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ہو سکتی ہیں اس میں بینک چارجز بھی شامل ہیں یا کوئی گورمنٹ کی ڈیوٹیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اگر کوئی اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہے تو اس میں کریڈٹ کی انورڈ ریمیٹنز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ علاو ہوتی ہے کہ اگر کوئی پیسے جمع کروانے ہیں تو وہ کریڈٹ کی انٹری اس میں ہو جائے گی مگر ڈیبٹ کی انٹری اس میں نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا جو ڈارمنٹ اکاؤنٹ سٹیٹس ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اس طریقے سے جو کریڈٹ کی انٹریز ہیں ڈارمنٹ اکاؤنٹ میں وہ تو ہو سکتی ہیں مگر ڈیبٹ ٹرانزیکشنز جو ہیں کیش ویڈرار کی ٹرانزیکشنز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ پرسنلی اپنی برانچ کو وزٹ نہیں کریں گے اور بینک کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فولفل نہیں کریں گے تب تک اکاؤنٹ آپ کا ایکٹیف نہیں ہوگا ڈارمنٹ اکاؤنٹ کو ایکٹیف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود اپنی جو پیرنٹ برانچ ہے اس میں وزٹ کرنا پڑے گا اپنے ساتھ اریجنل سی این ای سی کی کاپی لے کے جانے پڑے گی اور بہتر ہے کہ آپ اپنا جو سو ساف انکم ہے وہ بھی ساتھ لے جائیں کیونکہ جو برانچیز ہیں اکثر کسٹمر ڈیو ڈیلیجنز کرتی ہیں ڈارمنٹ ایکٹیویشن جو ہے وہ بینک ٹو بینک ویری کرتا ہے کچھ بینک جو ہیں جن کی انٹرنیشنل پریزنس موجود ہے آپ اس کنٹری میں اگر اس کی برانچ موجود ہے تو وہاں سے بھی آپ کی جو ڈارمنٹ ایکٹیویشن ہے وہ ہو سکتی ہے اس لیے اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہے اور آپ پاکستان میں موجود ہیں تو سب سے بہتر اس کا ایکٹیویشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیرنٹ برانچ کو وزٹ کر لیں اپنے اریجنل سی این ای سی کے ساتھ اور سورس آف انکم کے پروف کے ساتھ وہاں پہ آپ کی بائیومیٹرک ہوگی ایک ڈارمنٹ ایکٹیویشن کی ریکویسٹ بینک سائن کروائے گا اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کتنی دیر میں آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے کچھ بینک میں جو ایکٹیویشن ہے وہ جلدی پروسس ہو جاتی ہے تاہم کچھ بینک جو ہیں اس میں ڈارمنٹ ایکٹیویشن کو ایکٹیو کروانے میں کچھ زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے یہ بینک ٹو بینک ویری کرتا ہے اس لیے اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہے تو اس کو بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد آپ اس کو ایکٹیو کروانے اگر دس سال تک آپ اکاؤنٹ استعمال میں نہیں کریں گے تو وہ پھر انکلیم ڈیپوزٹ میں چلا جائے گا جو اس ڈیپوزٹ کو پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو متلقہ برانچ ہے وہ سرنڈر کر دے گی انکلیم ڈیپوزٹ کے لیے میری ایکسیپٹڈ ویڈیو میں بناؤں گا وہ آپ دیکھ لی جئے گا سمرائز فارمے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ ڈارمنٹ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو ایک سال تک آپ اس کو استعمال نہ کیا ہو اور اس میں کوئی ڈیبٹ ٹرانزیکشن نہ کی ہو تو وہ اکاؤنٹ ڈارمنٹ یا انیکٹیو ہو جاتا ہے اور جب تک آپ اس کو پرسنلی ویزٹ نہیں کرتے اپنے اشناتی کارٹ کے ساتھ یا نائک آپ کے ساتھ یا پاکستان اوریجن کارٹ کے ساتھ اگر آپ ویزٹ نہیں کریں گے تو وہ اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہوگا اس میں بائیومیٹرک ہو کے تو آپ کا اکاؤنٹ جو بینک کی فارمالٹیز ہیں پوری کر کے آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا اس سلسلے میں اگر کوئی کوئی کوئیسن ہو تو کمنٹس کر دیجئے گا مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دباہ دیں آپ کے لیے وہ اسی دعائیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ